تو نبی سمان ہوا اللہ تعالیٰ کا پیار ہے اولاد ہمان ہوا سب سے زیادہ پیارا اور صرف کس کو پیارا ہے مومین کو کس سے زیادہ پیارا ہے ان کی جانوں سے اور اگر دیکھا جائے تو تجمہ یہ بہتا ہے کہ مومینین اپنی جانوں سے بھی پڑھ کر آجوں سے محبت کرنے گا دے کروں تیرے نام سے جان پیدا نبس ایک جہاں پیدا دو جہاں پیدا وہ جہاں سے بھی نہیں بھی بڑا کروں کیا دو جہاں پیدا دنیا میں سب سے زیادہ پیاری بندے کو اپنی جان ہوتی ہے اور کامل مومین کو این لوگ اپنی جان سے بھی پڑھ کر آجوں سے محبت کرنے گا دے بندے کو اپنی جان بڑی پیاری ہوتی ہے لیکن مومین کو اپنی جان سے بڑھ کر آجوں سے محبت کرنے گا دے ہم نے سب پیدا سے زیادہ ہوئی نبی ارام صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحابت کی ایک تاریخ چلائے جاتے ہیں کہ فرانس والے کو اڈے ارام صلی اللہ علیہ وسلم کے حاکے بنوائی ہیں لیکن یہ تاریخ اپ سے نہیں ہے انہوں نے سلماں رشجی سے کتاپ تیروایے ہیں پھر اس کے بعد رہن بار کی کمž penny کروائی میں پھر اس کے بعد آخر اس رمکہ سرام کے حاکے بنوائی کہ یہ مسلسل 50 سال سے یہ تاریخ چاہ دیا تو مسلمانوں کے دنوں کو مجلوب کرتے ہیں مسلمانوں کو تقریب ہو جاتے ہیں اس کا مقصد ہوتا جائے کیوں ایسا کر رہے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم مسلسل اس کام کو جائے کریں گے بار بار مازاللہ حصور کی توحیر کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ مسلمان اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں مسلمانوں کے دن سے یہ جذبہ ختم ہو جائے گا مسلمان عید جنہیں ناری کا مزہرہ کرنے رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے مومینی کی جو صفت بیان پرواہی ہے وہ یہ بیان پرواہی ہے کہ وہ مہمینی وہ ہے جو اپنی جانوں سے بڑھ کر حضور سے محمد کر رہا دے تو وہ بار بار ایسا کرتے ہیں کیوں وہ ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ ایک وقت آئے وہ یہ حرکت کرتے ہیں پھر یہ حرکت کرنے کے بعد دیکھتے ہیں مسلمانوں میں آپ کو ان کی کیاپی کرتے ہیں ان تجسپہ کیسے ہیں اس لیے کہ انگریز بھی اس بار کو جانتے ہیں کہ اگر آن مسلمان زیدہ ہے تو اس کی بڑھیں گے آپ نے اپنی زن محبت پر رہا دیں تو اس لیے کہ ہماری زنگیداری کے لئے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ہماری اندر احساس ہے زنگیداری کو فتم کرنا کرنا ہماری احساس ہے محبت میں کبھی لانت آتے ہیں کہ ہم بار بار یہ حرکت کریں تو ان کے جذبات جو پہلے جذبات آتا جو پہلے قبیتی آنکو رہے ہیں وہ اس بات کو دیتنا جاتے ہیں ہم اپنے اندر حضور کی محبت کو حجاتے رکھ کریں اور دوسری بات کہ جب وہ توہین کرتے ہیں تو ہم اس لحبت پر جواب کیسے دے سکتے ہیں ہمارے امار پاکیبلہ ہمارے امار پاک آپ کو حضور سنگیداری بات سکتے ہیں ہم اس طور پر اندر محبت کرنایاں کیسے حرار کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ جب وہ قرآن پاک کی توہین کریں تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پاک پاک کریں وہ قرآن پاک کی توہین کریں ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کریں ہم خود بھی قرآن پاک پڑیں اور برموں کو بھی قرآن پاک پڑنے کی دابت کریں خود بھی قرآن پاک کی قریب ہوں اور پہلے سے زیادہ قرآن پاک کی محبت ہوتے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاند میں پیانتی جنماز ہدا تو ہمیں چاہئے کہ ہم حضور کی صیرت کو اپنا ہیں ہم حضور کی اگردار کو اپنا ہیں اور ہم دنیا کے سامنے حضور کی صیرت کو ہجانتے دیں ان کو دکھائیں کہ جن کی تم ہستاقی کرتے ہو جن کی شان میں تم احالت کرنا چاہتے ہو اور ان کی پیادمی کرتے ہو مسلمانوں کے دلوں کو مجرور کرنا چاہتے ہو ان کی شان یہ ہے ان کی صیرت یہ ہے ان کا کرتاق یہ ہے ہم اپنی بچوں کے نام حضور کے نام پر رکھیں قرآن مصطفیٰ قرآن محسوس قرآن محمد اور دنیا کو دکھائے دیں کہ تم مسلمانوں کے دلوں سے حضور کی قوپت کو فتم کرنا چاہتے ہو ہم تو اس قوپت کو اپنے بچوں کے دلوں میں بھی انگیر کرتے ہیں کسی بات آیا کہ اصل بجا کیا ہے جنگڑا کس بات پر ہے اختراف کی بجا جا ہے یہ جو بار بار حضور کے حاضر بار بات ہیں اصل بجا جا ہے اختراف کیا جنگڑا کس بات پر ہے جنگڑا کس بات پر ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ پاکی اور ناپاکی ہی جنگ یہ جنگ تہارت اور نجازت کی جنگ ہے جو پاکے برانے والے ہیں وہ خزیر کا پوشت کرتے ہیں وہ شراب پیتے ہیں وہ بے حیائی کرتے ہیں وہ شرقوں حیاء پتا دار کرنے والے ہیں ان کے ہاں رشتوں کو کوئی اعترام نہیں ان کے ہاں واللینڈ کھوڑے ہو جائے تو ان کو مازالہ میں چھوڑ جاؤ بچے باردین کے موتاج میں اور واللینڈ کو بچے پھرا پھرا کرنے رکھتے ہیں اور وہ کے موتاج میں جس کے ساتھ چاہیں شاہی کریں جس کے ساتھ چاہیں باب سے ان کو نگاہ کی ضرورت نہیں یہ سب چیزیں ان کے اندر رچ بس کریں ان کی باشت کے اندر یہ چیزیں عام طور پر پھائی جاتی ہیں لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہے نجازتیں یہ ساری کی ساری چیزیں ہی نجازتیں دوسری طرح کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پر حضور کیا چاہتے ہیں حضور یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا لیسک ہو تو پاک ہو حضور یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا لیسک ہو تو پاک ہو حضور یہ چاہتے ہیں کہ بندے کا خیال ہو تو پاک ہو بندے کا دل ہو تو پاک ہو بندے کا رشتہ ہو تو وہ پاک ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کو سب چیزوں کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور آقا علیہ وسلم وہ کیا چاہتے ہیں وہ نجازت کو لانا چاہتے ہیں وہ یہ بات چاہتے ہیں کہ آگر لو حضور کی سیرم کو پڑھیں گے حضور کے قریب ہو جائے گے حضور کی محبت آگا ہو جائے گی تو پھر ہمیں سرزید کے گوشت کو چھوڑنا پڑے گا پھر ہمیں نجاست کو چھوڑنا پڑے گا پھر ہمیں نگاہ کرنے پڑے گی آپ کی مثال اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جو پورا جسم پردے کا صحیح سلام کر صاف صدرہ ہو جسم کے کسی حصے پر زخم لگا ہو تو مکہ کام پر آتا رہتی ہے زخم کیوں کر دیتی ہے یہ مثال ہے اس بات کی کہ معلوم تقریفتوں کے اندر اس طرح مکی کے اندر نجاست کی محبت ہوتی ہے اس طرح باز دفعی کے جنے ایسے ہوتی ہے کہ ان کے اندر نجاست کی محبت ہوتی ہے تو وہ بار بار ایسا کیوں کر دیتے ہیں وہ جان جائیں گے کہ حضور کی محبت آگا ہو جائے گا تو پھر ہمیں یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی حضور کا نزان کیا جاتے ہیں حضور فرماتے ہیں کہ میرا حضور کی فیصل کے مقاصل میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ حضور پاک کرنے والے ہیں دونوں راستے کی بھی ایک منزل ہے اللہ جانب کارا نے چنگ تھیارت کرنے